بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بی بی سی الہونت ہیڈ لائنس نیوز سے میں ہوں سبا منیر ناظرین آپ کو آگاہ کریں دادو سے جہاں ہمارنوائندہ خصوصی سالار خان لاغاری کے مطابق دادو کے سیتا روڈ شہر میں صحافی رمیز راجہ پر پولیس کی جانب سے تشدد کا معاملہ زلا دادو سمیت سندھ بھر سے صحافیوں کی جانب سے ایس ایس پی آفیس کے سامنے احتجاجی دھرنا دیا گیا آپ کو بتائیں دادو کے شہر سیتا روڈ کے صحافی رمیز راجہ پر تشدد کرنے والے پولیس حیلکار مقامی وڈیرے کے خلاف سندھ جرنلیسٹ کاؤنسل تنظیم کے مرکزی صدر غازی جنڈھیر سندھ جرنلیسٹ کاؤنسل زلا دادو صدر غوث علی جتحال کی جانب سے ایس ایس پی آفیس کے سامنے دھرنا دیا گیا جبکہ اس موقع پر صحافیوں نے کہا کہ صحافی رمیز راجہ پر تشدد کرنے والے پولیس حیلکار مقامی وڈیرے کمبل اغاری کے ذاتی سیکیورٹی گارڈ تھے انہوں نے بتایا کہ بیٹ شہر میں صحافی پر تشدد کر کے انسانیت کی تظلیل کی گئی ہے جبکہ تھانا سندھ کے وڈیروں نے ہمیشہ صحافیوں کی آواز دبانے کے لیے صحافیوں کو قتل کیا ہے یا صحافیوں پر تشدد کر کے صحافیوں کو خاموش کرنے کی کوشش کی گئی ہے صحافیوں نے مزید کہا کہ سندھ میں ہر سال واقعات ہو رہے ہیں کہیں صحافیوں کو قتل کیا جا رہا ہے تو کہیں تشدد کے واقعات ہو رہے ہیں جبکہ سندھ حکومت مکمل خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے احتجادی دھرنے میں کراچی، حیدراباد، جامشورو، نوابشاہ، سکرن، سکھر، مغروض سمیت سندھ بھر سے صحافیوں نے دھرنے میں شرکت کی اور مطالبہ کیا کہ مقامی وڈیرے کمبل لغاری کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے اور صحافی رمیز راجہ کو فل فور آزاد کیا جائے انہوں نے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ مطالبات منظور نہ کرنے کی صورت میں احتجادی دھرنا جاری رہے گا